بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 972 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر محمد بن عبداللہ الحفیظ حدثنا عباد بن سید حدثنا محمد بن عثمان بن بحلول حدثنا بحلول حدثنا اسماعیل بن زیاد ابو الحسن عن یهی بن سید عن سید بن المسیب ان عمر بن القطاب رضی اللہ عن اشتقا فدخل علیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده فقال کیف تجدك يا عمر فقال ارجو و خاف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع الرجا والخوف فی قلب مومنین اللہ آتاہ اللہ الرجا و امنہ الخوف باب العلم انواریا ایڈوکیسنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا حیدراباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الیمان لیل بحقی کا درس کس طوار جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 972 سے امام بحقی فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو بکر محمد بن عبداللہ حفید نے ان کو عباد بن سعید نے ان کو محمد بن عثمان بن بحلول نے ان کو اسمائل بن زیاد ابو الحسن نے ان کو یہیہ بن سعید نے ان کو سعید بن مسیب نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیفہ تجدو کا یا عمر اے عمر تم اپنے اندر کونسی کیفیت محسوس کر رہے ہو اے عمر تم اپنے اندر کس کیفیت کو پا رہے ہو فقال تو عمر نے جواب دیا ارجو و اخاف رجا اور خوف کے عالم میں ہوں رجا اور خوف کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں امید اور ڈر کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع الرجا والخوف فی قلب مومن اللہ آتاہ اللہ رجا و امنہ الخوف مومن کے دل میں جب خوف اور امید جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید اس کو عطا فرماتا ہے اور خوف سے اس کو امن دیتا ہے روایت نمبر نو سو تہتر اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد بن موسی بن الفضل قال حدثنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا ابراہیم بن منقص حدثنی ادریس بن یحییٰ ان ابی اسحاق ان ابن ابی مالک قال دخل واصلت ابن الاسکا علی مریض یعودہو فکال لہو کیف تجدوک کال المریض لقد قفت اللہ خوفا حصبتو اللہ یکوم لی باد نظام و رجوت اللہ رجاءن فرجائی فوق ذالک فکال واصلہ اللہ اکبر سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الہ آخر روایہ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور محمد بن موسیٰ بن فضل نے دونوں کہتے ہیں ان کو بیان کیا ابو لباس محمد بن یاکوب نے ان کو ابراہیم بن منقص نے ان کو ادریس بن یحییٰ نے ان کو ابو اسحاق رباہی نے ان کو ابن ابو مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسکا ایک مریض کی دیمارداری کے لیے گئے تو اس سے پوچھا بیمار پرسی کے لیے گئے تو اس سے پوچھا آپ اپنے آپ کو کیا پا رہے ہیں مریض نے جواب دیا مریض نے جواب دیا کہ شاید میرے لیے اب کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ سے امید اتنی کر رہا ہوں کہ میری امید خوف سے بھی بڑی ہے میری امید خوف سے بھی بڑی ہے حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خوف اور امید تقسیم کر دیئے گئے ہیں خوف اور امید تقسیم کر دیئے گئے ہیں جس بندے میں یہ جمع ہو جاتے ہیں وہ جہنم کی بو بھی نہیں پائے گا اور جس بندے میں دنیا میں یہ جمع نہیں ہوتے یعنی یا تو صرف امید ہی امید رکھتا ہے یا صرف خوف ہی خوف رکھتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا روایت نمبر 974 اخبرنا ابو عبداللہ و محمد بن موسیٰ قال حدثنا ابو لباس حدثنا غبی بن سلیمان حدثنا عیوب بن سوید حدثنا اطبت بن ابی حکیم قال آده واسلت بن الاسقا یزید بن الاسود وقد نزل به الموت فقال یا اخی کیف تجدوک قال اجدنی ارجو و اخاف قال له ایوہما فی نفسک اکثر قال الرجا قال واصلہ اللہ اکبر سمیت رسول اللہ صلی اللہ سمیت رسول اللہ اللہ ازا و جل انا اندہ زن عبدی بی ہمیں خبر دی ابو عبداللہ اور محمد بن موسیٰ نے وہ دونوں کہتے ہیں حدیث پیان کیے ہم سے ابو لباس وہ کہتے ہیں حدیث پیان کیے ہم سے ربی بن سلیمان وہ کہتے ہیں بیان کیے ہم سے ایوب بن سوید وہ کہتے ہیں بیان کیے مجھ سے اطبع بن ابو حکیم وہ کہتے ہیں کہ واصلہ حضرت واصلہ بن اسکار رضی اللہ تعالی عن یزید بن اسود کی عیادت کیے اس حال میں کہ موت ان پر موت کی کیفیت ان پر تاری تھی فقال تو حضرت واصلہ نے کہا یا آقی کیف تجد اے میرے بھائی آپ اپنے اندر کس طرح کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر کس کیفیت کو پا رہے ہیں قال تو یزید نے جواب دیا یزید بن اسود نے جواب دیا اجید انی ارجو واخاف میں اپنے اندر امید اور خوف کی کیفیت پا رہا ہوں یعنی میں اپنے اندر اس کیفیت کو پا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور اپنے اندر اس کیفیت کو بھی پا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہوں اپنی گناہوں کے بنا پر قال الہو ایوہما فی نفس کا اکثر دونوں کیفیت میں سے کون سی کیفیت آپ اپنے اندر زیادہ پا رہے ہیں خوف کی کیفیت زیادہ پا رہے ہیں یا امید کی کیفیت زیادہ پا رہے ہیں قال الرجا یزید بن اسود نے جواب میں کہا امید کی کیفیت زیادہ پا رہا ہوں اس پر حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ اکبر وہ جو میرے ساتھ گمان کرتا ہے دین اسلام کی عظیم خصلتوں میں سے ایک اہم خصلت اللہ عزوجل کے ساتھ حسن زن رکھنا ہے اچھا گمان رکھنا ہے کیونکہ یہ عقید توحید کا ایک اہم باب اور خسال ایمان میں سے ایک عظیم خصلت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے حسن زن یا سوئے زن کے مطابق معاملہ کرتا ہے اللہ کسی امید لگانے والے کی امید کو زائے نہیں کرتا ہے اس لئے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے اور نہیں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو رائے گاں ہونے دیتا ہے جیسا کہ خود کتاب میں ہے اجر المحسنین تو اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو رائے گاں زائے ہونے نہیں دیتا یقیناً کتاب سنت میں اللہ رب اللہ عزت کے ساتھ خسن زن رکھنے کے مطالق بے شمار دلائل موجود ہیں جو دلائل اس عظیم خسلت کے مقام و مرتبہ کے ساتھ اس سے دنیا وہ آخرت میں حاصل ہونے والے سمرات کو بیان کرتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا اللہ کی رسول صلی علیہ علیہ نے فرمایا یقول اللہ تعالی انا اند زن عبدی بی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اندہ زن عبدی بی یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بالکل یہی روایت ابھی آپ نے حضرت واصلہ بن اسکار رضی اللہ تعالی عن سے سنا کہ حضرت واصلہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کال اللہ عز و جل انا اندہ زن عبدی بی حضرت واصلہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو یہ روایت حضرت واصلہ بن اسکار سے بھی ہے جس کو امام بہکی نے جس کی تخریج کی ہے اسی طریقے سے یہ روایت بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں حضرت واصلہ بن اسکار رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنَا اِنْدَ زَنَّ اِنْ دَزَنِ عَبْدِ بِي فَلْ يَزُنَّ بِي مَا شَاءَ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اَنَا اِنْ دَزَنِّ عَبْدِ بِي اِنْ زَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَا اِنْ زَنَّ شَرًّا فَلَهُ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اگر اس نے میرے ساتھ حسنِ زن رکھا اگر اس نے میرے ساتھ حسنِ زن رکھا تو اس کے لئے اس کے لئے ہے اور اگر بدگمانی کی تو وہ اس کے لئے ہے یعنی بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا زن وہ گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا اگر بندہ اپنے رب سے خیر بھلائی مغفرت قبولِ تعویٰ اور بلندیِ درجات کے مطالق زن رکھتا ہے تو ایسا ہی ہوگا اور اگر اس کے برعکس زن رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رب اس کے زن کے مطابق معاملہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ خسنِ زن رکھنے کی اہمیت کو اگر جاننا ہے تو ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کا مطالق کریں حیاتِ مبارکہ کا مطالق کریں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس باب میں کتنا عظیم نمونہ چھوڑا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی وفات سے تین دن پہلے وسیعت فرمائی تھی انجابر رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہی بسلاس یقول لا يموتن احدكم الا وہو يحسن باللہ الزن یہ روایت مسلم میں ہے تم میں سے ہرگز ہرگز کسی کی موت نہ ہو مگر وہ اللہ کے ساتھ حسنِ ذن رکھتا ہو سامین بے شک اللہ کے ساتھ حسنِ ذن مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اسما وصفات اس کی عظمتِ جلال اور کمالِ قدرت کی معرفت پر اور اس کے فضل کے عام ہونے اور اس کی اس عطِ رحمت کی معرفت پر کیونکہ جیسے جیسے مومن کے دل میں اس کے رب کی معرفت میں زیادتی ہوگی اس کا حسنِ ذن اس کے رب کے ساتھ پڑھتا جائے گا ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی حسنِ ذن مبنی ہے بندے کے عامالِ صالحہ پر کیونکہ اگر عامال اچھے نہ ہو تو یہ بندے کو اس کے رب کے ساتھ حسنِ ذن سے روک دیتا ہے جیسا کہ حضرتِ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُومِنِ اَحْسَنَ الزَنْ بِاللَّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلِ وَإِنَّ الْفَاجِرْ اَسَاءَ الزَنْ بِاللَّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلِ بے شک مومن جب اللہ کے ساتھ حسنِ ذن رکھتا ہے تو احسنِ عمل کرتا ہے اور اگر اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے تو بُرے فاجر اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے تو بُرے عمال کرتا ہے ہر مومن جو اپنے نفس کی خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمالِ صالحہ اچھے عمال کی ادائیگی میں جلدی کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سورہِ انقبوت اور جو لوگ ہماری راہ میں مشکت برداشت کرتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں مشکت برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں نیک کاروں کا ساتھی ہے سامین اکرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی بہت ہی عظیم گناہ ہے اور دنیا وہ آخرت کو تباہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اس گناہ پر سب سے سخت وعید سنائی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے و یعزب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الزانین باللہ زن السو علیہم دائرت السو و غزب اللہ علیہم و لعنہم و عادلہم جہنم و ساعت مسیرہ سورہ الفتح اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں دراصل ان کے دل پر برائی کا پھر جانا ہے اللہ ان پر ناراض ہوا اور ان پر لانت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور دوزخ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی قباحت کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے و ذال کم زن کم اللہ زن بی رب کم و ذال کم زن کم اللہ زن کم بی رب کم و ذال کم زن کم اللہ زن کم بی رب کم اردا کم ف اصبحتم من القاسرین ف این یصبرو ف النار مثو لہم و این یص تَكْتِبُو فَمَا هُمْ مِنَ الْمُقْتَبِينَ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم زیاقاروں میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور اگر یہ مافی کے خاص ہوں تو بھی معذور و ماف نہیں رکھے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ حسن زن کی توفیق دے اور سوئے زن سے محفوظ رکھے آمین روایت نمبر نو سو پچھتر اخبرنا ابو الحسن ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا اخبرنا ابو خیسم حدثنا شبابت ابن سوار ان حشام ابن الغاز حدثنا حیان ابو النظر قال قال لی واصلت ابن الاسقع قد نی الی یزید ابن الاسود فینی کد بلغنی ان علم نزل به قال فقدت فقدت فدخل الی وهو سکیل وقد وجه نهو الکبل وقد زہب عقله قال نادوه فنادوه فقلت بلغنی حزا واصلت ابن الاسقع اخوک قال فاب کلوه من اقل ہی ان سامیع ان واصلت کد جا کد جا فمد یده فجا لیل تمس به الی آقری روایہ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے ان کو حسین بن صفوان نے ان کو عبداللہ بن محمد بن ابو دنیا نے ان کو ابو خیسمہ نے ان کو شبابہ بن سوار نے ان کو حشام بن غاز نے ان کو حیان ابو نصر نظر نے فرماتے ہیں کہ مجھے واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے یزید بن اسوط کے پاس لے کر چھڑو مجھے خبر ملی ہے کہ ان کو تکلیف ہے حیان کہتے ہیں کہ میں حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گیا ان کے پاس پہنچے تو وہ لاچار ہو چکے تھے ان کا مو قبلہ کی طرف کر دیا گیا تھا اور ان کی عقل بھی زائل ہو چکی تھی حضرت واصلہ نے فرمایا کہ اس کو یعنی یزید بن اسوط کو آواز دو گھر والوں نے ان کو آواز دی اور میں نے کہا یہ دیکھئے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے ہیں حیان کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی عقل سلامت رکھی تھی اللہ نے ان کی اتنی عقل سلامت رکھی تھی کہ انہوں نے سن لیا کہ حضرت واصلہ آ گئے ہیں حضرت واصلہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ کیا چاہ رہے ہیں لہذا میں نے حضرت واصلہ کا ہاتھ پکڑ کر مریض کے ہاتھ میں دے دیا یزید بن اسود چاہ رہے تھے کہ وہ حضرت واصلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور رکھ لیں اس لیے کہ حضرت واصلہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سے برکت حاصل کرنا یہ بزرگوں کا عمل ہے بہرحال حضرت واصلہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ہاتھ میں رکھا تھا یزید بن اسود ایک بار حضرت واصلہ کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے تو دوسری بار اپنے چہرے پر اور کبھی اتنے میں حضرت واصلہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گمان لے کر جا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا میرے گناہوں نے تو مجھے آجز کر دیا ہے میں حلاقت کے کنارے پر اتر چکا ہوں لیکن میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں لیکن میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں چنانچہ حضرت واصلہ نے نعرے تکبیر بلند کیا یزید بن نعرے تکبیر بلند کیا اور ان کے گھر والوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کیا حضرت واصلہ نے فرمایا اللہ اکبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یکول اللہ عز و جل انا اند زن عبدی بی فل یزن بی ماشا ہے اللہ رب رب عز ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے پاس ہوں اسے چاہیے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھ لے روایت نمبر نو سو شیطر اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا حدثنا امرو ابن محمد حدثنا خلف ابن خلیفہ ان حسین ان ابراہیم قال کانو یستہبون ان یلقن محاسن عمل ان دا موت لیکن یحسن ظن برب ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران ان کو ابو حسین بن صفوان ان کو عبداللہ بن محمد بن ابو الدنیا ان کو امر بن محمد ان کو خلب بن خلیفہ ان کو حسین ان کو ابراہیم نے وہ فرماتے ہیں اہل علم امدہ سمجھتے تھے کہ بندے کو اس کے اچھے عمال یاد دلائے جائیں اس کی موت کے وقت تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ خسن زن پیدا کرے یعنی نزہ کی حالت میں بندے کے پاس بندے کے پاس اس کے اچھے عمل کو ذکر کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ حسن زن لے کر ملے اور جیسا کہ آپ سمات فرما چکے کہ اللہ رب عزت خود ارشاد فرماتا ہے بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتا کرتا ہوں روایت نمبر نو سو چھتر اخبر انا ابو الحسین ابن بشران اخبر انا حسین ابن صفوان حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا حدثنا امرو ابن محمد حدثنا خلاف ابن خلیفہ ان حسین ان ابراہیم قال کانو یستحبون ایلک نلبد محاسن عمله اند موته لیکن یحسن ذنه بربه یہ روایت ابی ابی گزر چکی حدیث نمبر نو سو ستتر قال وحدثنا عبداللہ حدثنا سوار ابن عبداللہ الانبری حدثنا الموتمیر ابن سلیمان قال قال لی ابی حدثنا 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 بوقت موت کہا مجھ سے میرے والد سلیمان نے بوقت موت کہا اے معتمر مجھے رخصت کی حدیثیں بیان کر یا رخصت کی باتاں بتلا کہ جب میں اللہ تعالی سے ملوں تو میں اس کے ساتھ اچھا گمان لے کر ملوں یعنی سلیمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ میں نزا کی حالت میں ہوں مجھے ایسی حدیث سناؤ جس میں رخصت ہے تاکہ رخصت کی حدیثیں سناؤ مثلا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَك مجھے رخصت کی حدیث سناؤ تاکہ اللہ کے ساتھ حسنِ زَنَا کے ساتھ ملوں اور اللہ میرے ساتھ ویسا ہی پرطاو فرمائے جو گمان لے کر میں اس کے ساتھ ملوں چنانچہ مہتمر بن سلیمان وہ کہتے کہ مجھ سے میرے والد سلیمان نے بوقت موت کہا اے موتمر مجھے رخصت کی حدیثیں بیان کر یا رخصت کی باتیں بتلا تاکہ جب میں اللہ تعالی سے ملوں تو میں اس کے ساتھ اچھا گمان لے کر ملوں روایت نمبر حدیث نمبر نو سو اٹھتر اخبرنا ابو الحسین ابن بشران حدثنا الحسین ابن صفوان حدثنا عبداللہ ابن ابی الدنیا حدثنا محمد ابن الحسین حدثنا خالد ابن یزید حدثنا ابو سلمہ قَالَ سَمِتُ عَبْدَ الْعَلَى يَكُولُ لِجَارٍ لَهُ قَدْ حَزَرَهُ الْمَاتِ اَيَا فُلَاعِ لِيَكُنْ جَزْءُكَ لِمَعْبَادَ الْمَاتِ اَكْثَرْ مِن جَزْءِكَ مِنَ الْمَاتِ وَعِدَّ لِعَظِيمِ الْأُمُورِ وَحُسْنَ زَنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے ان کو حسین بن صفوان نے ان کو عبداللہ بن ابو دنیا نے ان کو محمد بن حسین نے ان کو خالد بن یزید نے ان کو ابو سلمہ نے وہ کہتے ہیں میں نے عبدالعالیٰ سے سنا وہ اپنے پڑوسی سے اس وقت کہہ رہے تھے جب اس کی موت کا وقت آ گیا تھا اے فلا تیری فکر ماباد موت کے لیے موت کے ذکر سے زیادہ ہونی چاہیے اور عظیم امور کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ زن تیار کر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ زن تیار کر تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے زن کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے روایت نمبر نو سو اناسی نائن سیون نائن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن بن محمد الاسفرائین حدتنا سید بن عثمان قال سمیت سریع یقول الخوف افضل من الرجا مادام الرجل صحیحا فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتِ فَالْرَجَا وَأَفْضَلْ مِنَ الْخَوْفِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَيْفَ يَا عَبَ الْحَسَنِ لِأَنَّهُ اِذَا قَانَ فِي سِحَتِهِ الٰآخِرِ رَوَایَا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو حسن بن محمد اسفرائینی نے ان کو سید بن عثمان نے وہ کہتے ہیں میں نے سری سے سنا کہتے تھے خوف امید سے اس وقت افضل ہے جب تک انسان تندرست ہو اور جب اس کے ساتھ موت اتر پڑے تو پھر امید خوف سے افضل ہے ایک آدمی نے ان سے پوچھا اے ابو الحسین وہ کیسے فرمایا اس لیے کہ جس وقت وہ اپنی صحت میں ہوگا تو خوف کی وجہ سے نیکی کرے گا جب نیکی کرے گا تو موت کے وقت خود بخود اس کی امید بڑی ہو جائے گی تو رب کے ساتھ اس کا گمان بھی اچھا ہو جائے گا اور جب صحت میں گناہگار ہوگا تو موت کے وقت بھی اس کا گمان برا ہی ہوگا اور امید بھی بڑی نہیں ہوگی امید بھی بڑی نہیں ہوگی قَالَ الْبَحَكِ رَحْمَهُ اللَّهِ وَإِنَّمَا عَرَادَ بِهِ خَوْفًا يَمْنَعُهُ مِمْ مَاسِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَيَحْمِلْهُ الْعَطَاتِهِ حَتَّى اِذَا حَزَرَهُ الْمَعَوْتِ اَزْمَ رَجَعُهُ فِي رَحْمَتِ رَبِّهِ وَقَثُرَ طَمْعُهُ فِي اِحْسَانِ اللَّهِ امام بہہ کی فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد وہ خوف ہے جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے اور اس کو اللہ کی اطاعت پر اُبھارے یہاں تک کہ جب موت اس کے پاس آئے تو اس کی امید رب کی رحمت کے بارے میں بڑی ہو جائے اور اللہ کے احسان میں اس کا طمع زیادہ ہو جائے اور اللہ کے وعدے کے ساتھ اس کا یقین پکا ہو جائے یعنی وہ خوف جو گناہ سے انسان کو روک دے خوف سے وہ خوف مراد ہے روایت نمبر نو سو اسی اخبرنا ابو محمد محمد ابن نظیر التاجیر بالکوفہ حدثنا ابو جعفر ابن دوہیم حدثنا احمد ابن حازم اخبرنا یال ابن عبید حدثنا الامش ان ابی صفیان ان جابر قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بسلاسیم لا یموتن آہدکم الا وہو یحسن الزن باللہ عز وجل اخرجہ مسلم فی الصحیح من حدث الامش ہمیں خبر دی ابو محمد ابن نظیر تاجیر نے کوفہ میں ان کو ابو جعفر بن دوہیم نے ان کو احمد بن حازم نے ان کو یالہ بن عبید نے ان کو آمش نے ان کو صفیان نے ان کو جابر نے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی وفات سے تین روز قبل فرما رہے تھے لا یموتن آہدکم الا وہو و یحسن الزن باللہ تم لوگوں میں سے جو بھی وفات پائے وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کر ہی وفات پائے جیسا کہ خسن زن کی فضیلت پر ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی اور خسن زن کے فضیلت میں دھیر ساری روایات موجود ہیں اس لیے موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے ہر مومن مندے کو اچھا گمان کرنا چاہیے اور اس سے رحمت اور جنت کی امید رکھنی چاہیے جو بندہ اللہ سے حسن زن لے کر پہنچے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا اخرجہو مسلم ان فی السحیح من حدیث عامش اس کو مسلم نے صحیح میں عامش کی حدیث سے نقل کیا ہے قال البیح کی رحمہ اللہ وَأَفْزَلُ الرَّجَاء مَا تَوَلَّدَ مِن مُجَاهْدَتِ نَفْسِ وَمُجَانَبَتِ الْحَوَاء قال اللہ عز وجل ان اللہ امنوا والذین حاجروا وَجَاهَدُوا فی سبیل اللہ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ امام بیح کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل ترین امید وہ ہے جو نفس کے مجاہدہ اور خواہش نفس سے الگ ہو کر پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فی سبیل اللہ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے روایت نمبر نو سو اکاسی اخبارنا ابو طاہر الفقیح اخبارنا ابو حامد ابن بلال حدثنا محمد ابن یهیہ حدثنا حشام ابن امار حدثنا سوید حدثنا ثابت ابن اجلال ان سلیم ابن عامر قال سمیتو ابا حریرہ یکول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ ناس احسن الزن برب العالمین فین رب اند زن عبد ہی ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیح نے ان کو ابو حامد بلال نے ان کو محمد بن یہیہ نے ان کو حشام بن امارہ نے ان کو سوید نے ان کو ثابت بن اجلال نے ان کو سلیم بن عامر نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حدیث حدیث نمبر نوستو بیاسی اقبرنا ابو الحسین بن بشران اقبرنا ابو جعفر رزاز حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا ابو معاویت ان الامش ان ابی صالح ان ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یعنی یقول اللہ عز وجل انا اند زن عبد بی وانا معاہ ہین یسکر نی وذکر الحدیث اخرجه مسلم من حدیث ابی معافیہ واخرجه البخاری من وجہ آخر ان الامش ہمیں خبر دی ابو حسین بن بشران نے ان کو ابو جعفر رزاج نے ان کو احمد بن عبد الجبار نے ان کو ابو معاویہ نے ان کو آمش نے ان کو حضرت ابو صالح نے ان کو ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اللہ رب اللہ رضی ترشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے ابو معاویہ سے اور بخاری نے اس کو نقل کیا ہے من وجہ آخر دوسرے طریق سے آمش سے حدیث نمبر نو سو تیرسی اخبرنا احمد ابن حسن القاضی حدثنا حاجب ابن احمد حدثنا محمد ابن حماد حدثنا ابو معاویہ ان الامش ان خیث ما قال قال عبداللہ والذی لا الہ غیره ما اوط عبد مومن شیئن قط باد الیمان باللہ عز و جل افضل من ان يحسن زنه باللہ واللہ اللذی لا الہ غیره لا يحسن عبد باللہ زنه اللہ آتاہ اللہ ایہ و ذالک ان الخیر بید ہمیں خبر دی احمد بن حسن قاضی نے ان کو حاجب بن محمد نے ان کو محمد بن حماد نے ان کو ابو معاویہ نے ان کو آمش نے ان کو خیثمہ نے کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں بندے مومن ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن سے بڑھ کر کوئی افضل شئے عطا نہیں کیا گیا اور اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بندہ جب اللہ کے ساتھ حسن زن کرتا ہے یعنی اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے گمان کیا تھا اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن یعنی اچھا گمان کرنا چاہیے زندگی دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے گمان کیا تھا اور یہ اس لیے کہ ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے وَزَلِكَ اَنَّ الْخَيْرَ بِيَدِهِ یہ اس لیے کہ ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے حدیث نمبر نو سو چوراسی اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَغُفِرَ لَهُ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاسِ قَالَ ہمیں خبر دی ابو نصر بن قطادہ نے ان کو ابو لباس محمد بن اسحاق بن ایوب دبئی نے ان کو حسن بن علی بن زیاد نے ان کو عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے ان کو ابو الزناد نے ان کو موسی بن عقبہ نے اولاد عبادہ بن سامت کے ایک آدمی سے ان کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت ایک آدمی کے پاس موت لے کر آیا اس کے تمام آزا کو چیرا تو اسے ان میں کوئی خیر کا عمل نہ ملا یعنی اس بندے میں کوئی بھلائی اس کو دکھائی نہیں دی جو اس نے کیا ہو اس کے بعد اس نے اس کے دل کو چیرا تو اس میں بھی اس نے کوئی بھی خیر نہ پائی پھر اس نے اس کے دونوں جبرے توڑ کر دیکھا تو اس نے اس کی زبان طالعوں سے لگی ہوئی پائی جو کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ نبی کریم نے فرمایا اسی کلمہ اخلاص کے ساتھ اس کی مغفرت کر دی گئی اسی کلمہ اخلاص کے ساتھ اس کی مغفرت کر دی گئی حضرت ابو خریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے ایک بندے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جب وہ جہنم کے کنارے جا کر کھڑا جا کر ٹھہرا تو پیچھے پلٹا اور کہنے لگا اللہ کی قسم اے میرے رب میرا گمان تو تیرے بارے میں اچھا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام امر اللہ عز و جل بی عبد لن نار فلما وقف على شفت ہا التفت فقال اما واللہ یا رب ان کان زنی بک لحسن فقال اللہ عز و جل ردو فانا اند زن عبد بی اللہ عز و جل نے ایک بندے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جب چیرنے اور توڑنے سے مراد حقیقت میں چیرنا اور توڑنا نہیں ہوتا بلکہ اچھی طرح دیکھنا جانچنا اور محسوس کرنا مراد ہوتا ہے چیرنے چیرنا چیرنے محسوس 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 زن باللہ تعالی حکایات ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران ان کو ابو الحسین بن علی بن محمد مصری ان کو جامع بن سودہ ان کو زیاد بن یونس حضرمی ان کو عبد الرحمن بن ابو زناد ان کو موسی ان کو ایک آدمی نے اولاد عباد بن سامد رضی اللہ تعالی عن سے ان کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دو بندوں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جب ایک ان میں سے جہنم کے کنارے پر جا پہنچا تو پلٹ کر عرض کیا اے اللہ پاک میرا گمان تو تیرے ساتھ نیک تھا اللہ تعالی نے فرمایا واپس کرو اس کو میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے نزدیک ہوں لہذا اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا امام بہکی رحمت اللہ نے فرمایا اور اللہ کے ساتھ حسن زن کے بارے میں اس کتاب کے باب التوبہ میں کئی حکایات مذکور ہیں جو میں نے بیان کیا ہے ابو عبد الرحمن سلمی پر ان کو عبداللہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ تین قسم کی ہیں اول وہ آدمی انہوں نے فرمایا الرجال سلاسہ رجل امیل حسن فہو یرج سوابہ ورجل امیل سیئتا ثم طاب وہو فہو یرج المغفر وثالس الرجل القذاب یتماد فی زنوب ویقول ارج المغفر ومن عرف نفسه بالعصاء ینبغی ان یکون خوفه غالبا على رجائه لوگ تین طرح کے ہیں نمبر ایک وہ آدمی جو نیکی کا کام کرتا ہے اور وہ اس نیکی پر سواب کی امید کرتا ہے نمبر دو وہ آدمی جو گناہ کا کام کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اور وہ مغفرت کی امید رکھتا ہے توبہ کرتا ہے اور وہ مغفرت کی امید کرتا ہے نمبر تین جھوٹا آدمی جو گناہوں میں سرکشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور وہ شخص جو پہچانتا ہے اپنے نفس کو برائی کے ساتھ وہ اور وہ کرنے والا ہے روایت نمبر نو سو چیاسی وحدثنا ابو عبد الرحمان السلمی حدثنا ابو جعفر محمد ابن احمد ابن سعید الرازی یقول سمیت اباس ابن حمزہ حدثنا احمد ابن اب الحواری قال سمیت ابا سلیمان الدارانی یقول اذا غلب الرجاء علی الخوف فسد القلب ہمیں حدیث بیان کی ابو عبد الرحمان سلمی نے ان کو ابو جعفر محمد بن احمد سعید رازی نے ان کو اباس بن حمزہ نے ان کو احمد بن ابو الحواری نے انہوں نے سنا ابو سلیمان دارانی سے وہ کہتے ہیں کہ جب خوف پر امید غالب آجائے تو دل خراب ہو جاتا ہے جب خوف پر جب خوف پر امید غالب آجائے تو دل خراب ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو حسن زن پر حسن زن پر اللہ کے خوف کو غالب ہونا چاہیے اور معصبت میں یہ بات گزر چکی خصوصا صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خوف کو حسن زن پر غالب ہونا چاہیے روایت نمبر نو سو ستاسی چاہیے اخبرنا ابو سید عبد الرحمن ابن شبان ابی حمدان حدثنا ابو لباس الفضل ابن فضل الکندی حدثنا ابو خلیفہ حدثنا ابو الولید حدثنا حمد ابن سلم محمد ابن واس ابن نحار ابی حریرہ نبی صلی اللہ علیہ قال حسن الزن من حسن العبادہ رواہو صدقت ابن موسی محمد ابن واس سمیر و سمیر اسح قالهو عبد الرحمن ابن مہدی و علی ابن مدینی وغیر ہما ہمیں خبر دی ابو سعید عبد الرحمن نے حمدان میں ان کو ابو لباس فضل بن فضل کندی نے ان کو ابو خلیفہ نے ان کو ابو الولید نے ان کو حماد بن سلم نے ان کو محمد بن واس نے ان کو ابن نحار نے ان کو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا حسن زن حسن عبادت سے ہے اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقہ بن موسیٰ نے روایت کیا ہے ان کو محمد بن واس نے ان کو سمیر نے اور شمیر سے زیادہ سہی سمیر ہے ان کو بتایا عبد الرحمن بن مہدی نے اور علی بن مدینی نے اور ان کے ماں سوانے روایت نمبر نو سو اٹھاسی اخبرنا ابو زکری ابن ابی اسحاب اخبرنا احمد ابن سلمان حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا قال رجل الہ آخر روایہ ہمیں خبر دی ابو زکریہ ابن ابو اسحاق نے ان کو احمد بن سلمان نے ان کو عبداللہ بن محمد ابو الدنیا نے وہ کہتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ شخص نے کہا تھا ایک مصیبت زدہ شخص نے کہا تھا وہ ایک سے ایک کلمہ کہتا تھا اس نے کہا کہ عمل کے بغیر امید رکھنا اللہ تعالیٰ پر جسارت کرنا ہے تو وہ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے وہ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اسے اچھا عمل بھی کرنا چاہیے اچھا کام بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق دے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق دے